قبضہ آپ کے گھر پر ہو یا گلیوں میں یا محلے میں یا شہر میں قبضہ مقامی آبادی کا سکون ختم کرنے کا باعث ہی بنتا ہے تہذیب سے پہلے دو جنگوں سے پہلے دنیا میں صرف طاقت کی زبان تھی جو جہاں چاہے قبضہ کر کے جب تک طاقت ہے اس کا اقتدار ہے پھر کوئی اور آ جاتا تھا لیکن دو جنگوں کے بعد ملکوں اور ان کی سرحدوں کا تعین کیا گیا ہاں ملک کو اپنا گھر قرار دیا گیا اور اس کی حفاظت اور تقدس کا یقین دہانی ایک نے دوسرے کو دلائی روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی تھی یورپی مالک اور امریکہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن جنگ تو انہیں خود ہی لڑنی پڑ رہی ہے روسی دستوں نے جب یوکرین کی شہر بلاک لیا پر قبضہ کیا تو وہ صرف ایک 65 سالہ خاتون کی تلاش میں کئی ہفتے مارے پھرے 65 سالہ مرایا جو کوریا کی ایک سپاہی کی بیوی ہے اور جب انہوں نے اسے پکڑ لیا تو مہینوں قید رکھا اور تفتیش کے نام پر جسمانی عذیتیں دیتے رہے یہاں تک کہ بزلی کے کرنٹ سے بھی ان کی زبان لگوانے کی کوشش کی اب جب کہ یوکرینی نوجوان سپاہی اپنے علاقے پر واپسی کنٹرول حاصل کر رہے ہیں تو انہوں نے اسے سیکڑوں کہانیاں سننے قبل رہی ہیں روسی سپاہیوں نے صدیوں کے اپنے ہموطن بھائیوں کے ساتھ دشمنوں سے برا سلوک روا رکھا عوام زندگی کی ضروریات سے محروم کر دی گئیں کھانے کی اشیاء بزار سے غیب کر دی گئیں اب اجڑے ہوئے علاقے کو دوبارہ صحیح کرنے کی کوشش چاری ہے مشرقی یوکرین میں روسی فوج سپاہیوں کو دل دہلا دینے والی داستانے درو دیوار سنا رہی ہیں یوکرین کی دارد حکومت کیف کے اعتراف میں خاص طور پر بچہ میں عوام کو کس طرح مارا گیا اب تک پولس کے پاس ہزار سے زائد شکایتیں موصول ہو چکی ہیں جبکہ اندازہ ہے کہ شکایتوں کا سلسلہ ہزاروں کا اور بڑھ جائے گا لوگ پول سیشن جانے سے در رہے ہیں کہ کل دوبارہ روسی قبضہ نہ کر لیں شہروں سے بھاگ گئے ہیں اور واپس آ رہے ہیں لاشے مل رہی ہیں جو زد و کوپ اور عذیت کے نشاندہی کر رہے ہیں کسی کا چہرہ مس ہے تو کسی کے سیلے میں گولی ماری گئی ہے کسی کے ہاتھ پیر یہاں تک کے مخصوص عذو بھی کار دیے گئے ہیں تینتیس سالہ اور ایف جس نے جز وقتی فوج میں کام کیا تھا اسے مار دیا گیا ہالناک بربریت کے نشانات جسم کے اندر بھی موجود ہیں ماریا کو چالیس دنوں قید میں رکھا گیا اسے تفتیش کے بہانے ننگا کر کے بزلی کے کرنٹ لگائے گئے یہ سارے روسی فوجی تھے اسے چالیس دنوں کے بعد رہا کر دیا گیا لیکن ایک ہفتے کے بعد گھر پر چھاپا مارا گیا تیس سالہ مزدور سیہل نے جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں گرفتار کر کے عذیت دی گئی اسے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ گھر کے پاس اپنے کتوں کو باک کرا رہا تھا اس نے بتایا کہ بار بار روسی فوجی اس سے یہی پوچھ رہے تھے کہ یوکرین کے فوجی دستے کہاں کہاں ہیں اس کے ساتھ علاقے کے دوسروں کو یک جا کر کے جنگل میں لے جایا گیا ایک خندق میں انہیں ڈھکیل دیا گیا دو ہفتوں کے بعد انہیں آزاد کر دیا گیا کرفیوں میں جس کے باہر بچے کو نکلنا کے لیے غزہ خریدنے کی بھی کوشش کری جاتی تو مار دیا جاتا یا گرفتار کر لیا جاتا ایک بلڈر تینتیس سالہ پلانٹکا جو دار حکومت کے قریب چھوٹے شہر میں رہتا ہے دو بار گنجا کیا گیا اس پر الزام تھا کہ وہ نازی ہے اور روسی کمانڈر کو قتل کر کے کی کوشش کر رہا ہے یوکرین میں اس وقت اکثر لوگ اپنی پرانی دشمنی بھی نکال رہے ہیں اور کسی پر بھی الزام لگا کر روسیوں کے حوالے کر رہے ہیں اٹھائیس سالہ اولہ کو دو ہفتے قید رکھا گیا بعد میں اس نے انکشاف کیا کہ مقامی مافیا تھے پیسو کے لئے اغوا کیا گیا نو ستمبر کو جب روسی وہاں موجود تھے روسی مدد سے علیدگی پسند گروپو نے پکڑ کر لے گیا ان کا مردہ جسم روسی کیم کی قریب دو ہفتے بعد ملا